بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین نصیبوں کو کھول دینے والا یہ وظیفہ کرنے سے آپ مالا مال ہو جاؤ گے صرف سات بار یہ تصویر پڑھ لیں آپ مالا مال ہو جائیں گے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے گھر میں بہت برکت آئے گی یہ ربیل سانی مثلا بڑی گیارویں شریف کا مہینہ ہے آپ اس مہینے میں کسی بھی دن جے وظیفہ کرنے ہیں انشاءاللہ آپ کی ساری مشکل آسان ہو جائے لیکن اس کو آپ نے صدق دل کے ساتھ کرنا ہے یہ ربیل سانی کا مہینہ رگا ہوا ہے اور یہ آج بیس جمعہ ہفتہ اور اتوار آپ یہ کسی بھی دن اس جمعہ ہفتہ اتوار جا اگلے کو کر سکتے ہیں کسی بھی دن آپ اس وظیف تسبیح کو پڑھیں گے اگر اس ہفتہ اتوار اور پیر کو نہیں کر سکتے تو اگلے ہفتے اتوار اور پیر کو کر لینا ان کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے ناظرین اکرام آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایسی دو آیات لے کر سامنے حاضر ہوئی ہیں کہ اگر انسان صدق دل کے ساتھ جکسوئی کے ساتھ اس کا معمول بنا لے تو پوری زندگی کبھی انسان کو نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے نہ ہی اس انسان کو اللہ کی جانب سے تنگ دستی آئے گی سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ میں نے اس کو نقصان پنچانا ہے سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ جے اس کے پاس اتنے پیسے آئے تو آئے کہاں سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے گا کہ نہیں جی اس کے اوپر یہ اکرام وہ کرو خدا کی قسم یہ دو آیات کے اندر اتنا اچھا راج چھپا ہوا ہے کہ اگر انسان صدق دل کے ساتھ جکسوئی کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور بروسہ رکھ کے ان آیات کا وظیفہ کریں صرف سات مرتبہ پڑھ لیں اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ایک سائیڈ پر کر دیں گے اپنے ہاتھوں پر کر کے دیکھو عزمہ کر دیکھو قرآن پڑھو قرآن کی اندر ہر مشکل کا اللہ نے خل رکھ دیا ہے میں نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پر گئے تو پہلے آسمان پر پھر دوسرے آسمان پر اور جب ساتھویں پر پہنچے تو صدرت المنتحہ اس کے آگے کوئی مقام نہیں جب میرے نبی ادھر تھے تو ایک آواز آئی ایک دروازہ کھلا تو میرے نبی اور حضرت جبرائیل امین اس وقت صدرت المنتحہ تک پہنچے تھے آپ کے ساتھ جبرائیل علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے تو جبرائیل امین فرمانے لگے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے پوری زندگی کے اندر اس دروازے کو کھلا ہوا نہیں دیکھا جو آج دیکھ رہا ہوں اور دوسرے نمبر پر جو فرشتہ نکلا ہے یہ فرشتہ بھی میں نے اپنی زندگی کے اندر پہلی دفعہ دیکھا ہے تو وہ جب آیا وہ اپنے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھک کر اللہ کے جانب سے بولا یہ تحفہ دیا ہے اللہ نے یہ قرآن کی یہ دو آیات تھی اور اس آیات کی اتنی اہمیت اور فضلت ہے اس وقت اس فرشتہ نے تین چیزیں دی تھی ایک نماز کا تحفہ تھا ایک امت کی شفاعت کا تحفہ تھا اور ایک یہ قرآن مجید صورت البکڑا کی آخری دو آیات تھی محترم ناظرین اکرام اس کو چھوٹا نہ سمجھئے گا اس کو معمولی نہ سمجھئے گا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں اس پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ پاورفل چیز یہ ہے اس کے اندر طاقت ہے اس کے اندر راز ہے اس کے اندر گھمسم ہو جاؤ دنیا خدا کی قسم آپ کی ہو جائے گی کیا کہتے ہو کیا کرتے ہو دنیا کے پیچھے گھوم رہے ہو جہاں سے کچھ نہیں ملے گا اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں لیکن وہاں سے ملے گا کچھ نہیں اگر ملنا ہے تو اللہ کے قرآن سے ملنا ہے اللہ کے اطاعت کرنے سے ملنا ہے نبی کے بتائے ہوئے حصولوں پہ چل کے ملنا ہے سورت البکڑا کی آخری دو آیت وہ ایک دفعہ میں آپ کو یہاں پہ شو کروا دیتی ہوں آپ نے یہ آیت دیکھ لیں آپ کو میں سکرین پہ بھی دکھا رہی ہوں یہ دو آیت سورت البکڑا کی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے اس کو آپ نے اپنا معمول بنا لینا ہے اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک روایت کے مطابق سورت البکڑا کی آخری تین آیات اور ایک روایت کے مطابق قرآن بجیر کی آخری سورت البکڑا کی دو آیات لیکن زیادہ جو طاقت ہے وہ دو آیات کے اندر ہے لیکن آپ تین پڑھ سکتے ہیں سات بار یہ جو قرآن کی آخری تین آیات ہے سورت البکڑا کی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں میں آپ کو سکرین پہ دکھا دوں گی دیکھ رہے ہیں آپ مجھا کو شو ہو رہی ہے لیکن آپ نے جو زیادہ طاقتوار ایک دلائل ہے کتاب و سنت کی روشنی سے علماء کرام کی روشنی سے تو وہ ہے سورت البکڑا کی دو آیات جو میں آپ کو دکھائی ہے سکرین پہ آپ کو آتی بھی ہوگی اگر نہیں آتی تو آپ یہ دیکھ لیں اس کا سکرین شوٹ لے لیں اس کو سیف کر لیں تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد اس کو آپ نے پڑھنا ہے اول اور آخر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ہے اس کے بعد اللہ کے سامنے آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہے اور اس کے بعد یہ آپ نے آیات پڑھنی ہے آخر میں پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ کی قسم یہ سمندر ہے رحمت کا اور اس کے اندر اتنے راز چھپے ہوئے ہیں ان دو آیات کو جو جانتے ہیں جو اس کے اوپر غور کرتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے عام انسان کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ سل سکتا میرے بھائنوں بھائیوں محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ نے بہت بڑا انام دیا ہے ہمیں اپنے نبی کے واسطے اس عمل کو کبھی نہیں چھوڑنا اور آپ نے سونے سے پہلے تو یہ معمول بنا لینا ہے دو دن یا تین دن یا چار دن جب آپ مسلسل یہ پڑھے گئے تو انشاءاللہ آپ کو زبان نیجاد ہو جائے گی پھر آپ سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں وضو کرنے کے بعد اس کو پڑھیں اور پڑھ کے آپ پڑھتے پڑھتے بھی سو سکتے ہیں زیادہ مشکل نہیں ہے درود شریف پڑھیں گے آپ شروع میں اور آخر میں درود شریف میں درود ابراہیم بھی پڑھ لیں جا درود ابراہیم اگر آپ کو نہیں آتا تو جو بھی آپ کو درود آتا ہے آپ وہ پڑھ لے کریں ایک بار میرے ساتھ بھی وہ درود پڑھ لیں میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں درود پڑھنے کے بعد وہ آیت آپ نے پڑھنی ہے آیت پڑھنے کے بعد پھر درود پڑھنے ہے درود پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کو جی آپ نے معمول بنا لینا ہے اللہ پاک سے آپ جو مانگو گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ آپ نے مانگنا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے بھی مانگتا ہوں مجھے تجھ پہ ہی بروسہ ہے میں تیری ذات سے ہی مانگتا ہوں اور تو مجھے دیتا بھی ہے یقین کے ساتھ کیجئے گا تو دیکھئے اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کا احتمام لازمی کیا کریں کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے نماز شیطان کا ممک کالا کرتی ہے نماز نہ پڑھنے کی پانس زائیں ہیں محترم ناظرین اکرام نماز نہ پڑھنے کی پانس زائیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں ایک حضرت سیدہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جہنم میں خوف ناق وادی ہے ویل نامی جسے جہنم خود بھی پناہ مانگتے ہیں جو اس شخص کا ٹغانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں دو اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا نمبر تین اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا نمبر تین زلیل ہو کر مرے گا نمبر چار بھوکھا مرے گا اور نمبر پانچ مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی اللہ پاک ہم سب کو پانچ وقت نماز بات عظمات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین اکرام اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں فیملی فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہوتا ہے جیسے جیسے کوئی پڑھتا ہے اس کا سواب آپ کو بھی ملتا جاتا ہے اور وہ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل میں آپ کا بھی حیصہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ سمجھ کے آپ نے شیئر کرنا ہے فیملی فرنس اور دوستوں کے ساتھ اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور میرے چینل کو ابھی تب سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کلنے سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکون کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ جب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیا آپ ویڈیو کو سن سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں آل بیل پہ کلک کیجئے گا ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہا کریں اور ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہا کریں اور لیتے رہا کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ کے ننوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھئے گا مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لیے باشرت زندگی تب تک کے لیے اللہ حافظ